اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارا نمبر گیارہ کا خلاصہ منافقین کے لیے اللہ تعالی نے تین حکامات نازل فرمائے نمبر ایک کہ آپ ان کو کہہ دیجئے ہمارے سامنے بیکار اور جھوٹے عذر نہ پیش کریں اللہ تعالی نے ہمیں تمام حالات و واقعات سے باخبر کر دیا ہے منافقین جھوٹے ہیں نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے اعراض کریں آپ ان سے دور رہیں آپ نہ ہی ان کو ملامت کریں نہ ان سے تعلقات رکھیں آپ ان کو ملے ہی نہ نمبر تین منافقین قسمیں کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ ان سے کبھی راضی نہ ہونا سات مومنین مخلصین ان صحابہ کی توبہ کو خبول کرنے کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا پہلے منافقین کا ذکر ہوا اب مومنین کا ذکر ہے جو مسلمان غزوِ تبوک میں شریک نہ ہو سکے تھے وہ دس تھے ان میں سے اس آیت میں سات صحابہ کا ذکر ہے جنہیں اپنی غلطی پر ندامت ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی سے پہلے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا یہ کہہ کر کہ جب تک خود اللہ کے نبی ہمیں معاف کر کے نہیں کھولیں گے اس وقت تک ہم یہی بندے رہیں گے پھر ان کی توبہ قبول ہوئی انہیں کھول دیا گیا باقیہ تفصیلی واقعہ آپ اس صورت میں پڑھ سکتے ہیں مسجدِ ضرار یہ منافقین نے مسلمانوں کے خلاف ایک خطرناک سادش کی یہ جنگ کے لیے مسلمانوں کے خلاف ایک مورچہ بنایا گیا اللہ نے اس مورچہ کے بارے میں اہلِ اسلام کو وحی کے ذریعے باخبر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدًا زرارا انہوں نے جو مسجد بنائی ہے مسجدِ ضرار وَكُفْرًا وَتَفْرِقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ کفر پھیلانے کے لیے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے یہ مسجد بنائی ہے یہ حقیقت میں مسجد نہیں ہے یہ منافقین کا گڑھ ہے مرکز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھیج کر اس مسجد کو تباہ کروا دیا اس کے بعد اہلِ اسلام کی پہلی جو مسجد ہے اس کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا لَمَسْجِدُنْ اسِّسَ عَلَى تَقْوَاه مسجدِ قُوَاه کی بنیاد تقوى پر ہے مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِي کہ آپ کو چاہیے اس مسجد میں ضرور کھڑے ہوں کیونکہ اس کی بنیاد تقوى بر ہے یہ مسلمانوں کی مسجد ہے فِيْهِ رِجَالُ يُحِبُّ نَائِيَةَ تَطْوَاهَرُ اس میں ہر وہ شخص کھڑا ہو جو پاکی کو پاکیزگی کو پسند کرتا ہے ظاہر ہے پاکیزگی کو مسلمان ہی پسند کرتے ہیں جن کا دل بھی پاک ہو جن کا دامن بھی پاک ہو اللہ تعالیٰ انہی کو مساجد کے لئے قبول فرماتے ہیں بیتِ عقبہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا مجاہدین کی فضیلت کو بیان کیا گیا نبوت کے تیرہ سال مدینہ منورہ سے آئے ستر مرد اور خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اللہ کی عبادت خصوصی طور پر جہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت اور حمایت کرنے پر بیعت کی انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم اس پر عمل کرے تو ہمیں کیا ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی بھائی انہوں نے کہا ہم اس سودے پر راضی ہیں اس پر اللہ نے یہ ناظر فرمائی ان اللہ اشترہ من المؤمنین اللہ نے مؤمنین سے جنت کے بدلے انفسہم و اموالہم بئن لہم الجنہ ان کی جان و مال خرید لیے بقیتین مؤمنین مخلصین کی طوبہ قبول ہوئی اس کو اللہ تعالی نے ذکر فرمایا متقی بننے کا اللہ نے ایک اصول بیان فرما دی ہے آمنو اتقو اللہ ایمان والو متقی بنو اللہ سے ڈرو وکونو معا صادقین ایمان والو کے ساتھ سچے لوگوں کے ساتھ مل کر اگر کوئی متقی بننا چاہے تو وہ نیک اور سچے لوگوں کا ساتھ دے کسی کا ساتھ دینا اس کا شریعت کے اندر بہت بڑا حق ہے اگر آپ کسی اچھے آدمی کے ساتھ آپ متقی بنیں گے آپ کے جنت جانے کا ذریعہ بنے گا اگر آپ کسی برے آدمی کا ساتھ دیتے ہیں وہ ایک تو آپ کو متقی نہیں بننے دے گا اور دوسرا آپ کو جنت نہیں جانے گا آپ کو جانم کی طرف لے جائے گا کسی کی بھی حمایت کرنے سے پہلے قرآن کریم کی اس آیت کو زینشین فرما لے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی فقل حسبی اللہ آپ فرمائے میرا اللہ مجھے کافی ہے لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم اللہ پر بروسہ رکھے صبح شام سات مرتبہ یہ آیت پڑھ لی جائے اللہ تعالی غموں کو ختم فرما دیتے ہیں صورت یونس مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی توحید رسالت اور آخرت کے مضامین پر زیادہ گفتگو ہوئی اس صورت کا نام صورت یونس ہے اس میں بھی اللہ تعالی نے سابقہ کموں کو ذکر کیا مشرقین کے ایک شبہ اس کا اللہ تعالی نے جواب دیا شبہ یہ تھا کہ اللہ تعالی نے ہمارے طرف انسان کو نبی بنا کر کیوں بھیجے فرشتے کیوں نہیں بھیجے تو یہ ان کا شبہ تھا انسان فرشتے کی بات کیسے سمجھتا زمین پر بسنے والے انسانوں کو فرشتے کیسے سمجھاتے اس لئے اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام کو محبوظ فرمایا اللہ کی توحید اور اللہ کی قدرت بیان کی گئی مشرقین کے مطالبے کا اللہ تعالی نے جواب دیا جب ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات تلاوت کرتے تو یہ ماننے کی بجائے من گھڑک باتیں آگے سے پیش کرتے کہتے ہیں اس قرآن کی بجائے کو دوسرا قرآن لے آئے اس بات کو تبدیل کر کے کوئی اور حکم لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہ دونوں کام میرے اختیار میں نہیں ہے میں تو اللہ کی وحید کی پیروی کرتا ہوں یہ ویسے بھی نہ ماننے والے لوگ تھے تغییر اور تبدیل میں فرق کیا ہے تغییر کہتے ہیں پہلی والی چیز رکھ لیں اور دوسری لے آئے جیسے بیٹا والد کے لیے کپڑے لے آئے والد کو پسند نہ آئے تو وہ کپڑے بیٹا اپنے لیے رکھ لے اور والد کے لیے دوسری لے آئے تبدیل کہتے ہیں پہلے والی چیز واپس کر کے اس کے بدلے دوسری لے آئے جیسے کپڑے والد کو پسند نہ آئے تو واپس کر کے دوسری لے آئے یہ بات مثال کے ساہیاں اس لیے ارز گئی گئی کیونکہ مشرقین بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرار کرتے تھے کہ یا تو احکامات بدلو یا اس کی جگہ کوئی اور حکم لے آؤ دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار میں نہیں تھی مشرقین سے اللہ تعالی میدان حشر میں سوال کریں گے ساری کائنات کا خالق اللہ ہے اللہ نے تمہیں بڑے اختیار دیئے تم اللہ کے شریک بناتے تھے اپنے بتوں کو اب تم ان بتوں کو بلاؤ اور بتاؤ کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے اس کائنات کو بنانے چلانے والا کون ہے تمہیں سننے کی طاقت کس نے دی تمہیں دیکھنے کی طاقت کس نے دی یہ اللہ تعالی نے سوالات کی ہے قرآن کریم کی صداقت کے حوالے سے اللہ نے چہرنگیا قُلْ فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّثْلِ وَدْعُوا مَنِسْتَطَعَتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو تو پھر قرآن کریم جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ تو یہ اس کو لانے میں عاجز رہے مشرقین کے مطالبہ کا اللہ نے جواب دیا وَيَقُولُونَ مَتَاهَادَ الْوَعَدُوا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اِن کا مقصد اللہ کی باتوں کی تقزیب تھا بس غصتِ علمِ باری تعالی اللہ کا علم بڑا وسیع ہے اس کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا نوح علیہ السلام کا مختصر قصہ عزت موسیٰ علیہ السلام اور فیرعون کا مختصر قصہ یونس علیہ السلام کا اللہ نے قصہ بیان فرمایا آخر میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیا لوگ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئیں گے آپ ان کو بتائیں کہ اب حق آگئے ہیں اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا اس کی ہدایت کا اسی کو فائدہ ہوگا اور جو گمرائی اختیار کرے گا اس کی گمرائی اس کو ضرور نقصان دے گی آپ فرما دیجئے کہ میرا کام دعوت و تبلیغ ہے ماننا نا ماننا یہ تمہارا کام ہے تمہارے بارے میں مجھ سے کوئی پوچھ نہیں ہونی اللہ تعالی ہم سب کو دینی حق کو ماننے کی عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین